لیکھن کلا اور شہری جیون اتحاس کو سمجھنے کے لیے ایک اتحاس کے ودیارتی ہونے کے ناتے یہ ہمارے لیے اتیا وشک ہے کہ ہم کسی بھی سماج کی تدکالین لیکھن شہلی سے پرچت ہوں اور ساتھ ہی لیکھن شہلی سے پرچے کے ساتھ ان کے دوارہ لکھی گئی چیزوں کو سمجھ سکیں یہ بہت آوشک ہے شہری جیون یہ ہمیں اتحاس کے لیے ایک ودیارتی کے ناتے بہت ضروری ہے جاننا کہ کسی بھی سبتہ میں کیا شہری جیون تھا یدی تھا تو کتنا تھا کیونکہ شہر ایک وکاس کی اور اشارہ کرتا ہے جیسے کی لیکھن کلا بھی سب سے پرچین مانو جب اس کو تھوڑی سمجھ آئی تو اس نے سنکیتوں سے باتچیت کرنی شروع کی اور جیسے جیسے وہ پریپکو ہوتا گیا آدھنک ہوتا گیا وہ کچھ نئی کلائیں وکاسد کرنے لگا اور پارنگت ہونے لگا اسی میں لیکھن کلا ایک ہے تو لیکھن کلا اور شہری جیون یہ جو دو بندو ہیں جس پر ہم آج بات کریں گے یہ کسی سبتہ کی وکاس کی گاتھا بتاتے ہیں یعنی کسی سبتہ کو لے کر ستت روپ سے ان کی لیکھنی اور ان کے شہری ویوستہ پر چرچہ ہو رہی ہے تو یہ سپسٹ ہے کہ وہ سبتہ نشت روپ سے بہت آگے بہت وکسط رہی ہوگی تب ہی گرامین پریپریکش یا سانکیتک بھاشا کی چرچہ کم ہو کر ہم لیکھن کلا کی چرچہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی شہری جیون کی چرچہ کر رہے ہیں یہ تو ہوا ایک بندو دوسرا لیکھن کلا لکھنے کی جو شیلی ہے یا لکھنے کی جو باتیں ہیں جس سبتہ میں لوگوں کو لکھنا آتا ہے وہ اپنی لیکھنی کا اپیوگ ویبھن مادہموں میں کرتے ہیں چاہے وہ ابھی لیکھ ہوں چاہے وہ شلہ لیکھ ہوں یا ان کچھ جریے ہوں پتے ہوں آدھی آدھی اور آدھنے کی یوگ میں کاغج ہوں اور اتیادنے کی یوگ میں کمپیوٹر تو یہ اپنی باتوں کو ابھیجکت کرنے کا ایک جریہ ہوتا ہے اور ان کی لیکھنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کیا سوچتے تھے کیسے رہتے تھے کیا ان کی وچار دھارائیں تھیں آدھی آدھی تو لیکھن کلا کسی ایک سبتہ کو سمجھنے کے لئے بہت اہم ہے اور ایسے ہی شہر شہر اور وکاس یہ ایک دوسرے کے پورک یدی وکاس ہو رہا ہے تو گرامیل پریویش دیرے دیرے شہر کے روپ میں پرورتت ہوگا یا یدی شہر بن رہے ہیں ارثت وکاس ہو رہا ہے تو چلیے آج ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اتحاس میں ہم ایسے کس سبتہ کی بات کر رہے ہیں جس کا شیر شک ہمارے اپنے مقصد کے لیے لیکھنکلا اور شہری جیون ہے ارثت یہ تو تہ کہ یہ سبتہ آگے بہت وکسط رہی ہوگی تب ہی تو یہ شیر شک دیا گیا ہے ہم بات کرتے ہیں میسو پٹیمیا کے سبتہ کی میسو پٹیمیا میسو پٹیمیا سبتہ کا جن ورطمان میں جو ایراک ہے میڈل ایسٹ اس خیتر کا جو ایک دیش ہے ایراک جو ورطمان میں بہت تحس نحس ہو رہا ہے بڑی دردشہ کی راجنیتی کارنوں سے اس خیتر کو ہزاروں سال پہلے آج سے پانچ ہزار ورش پہلے اسے میسو پٹیمیا کہا جاتا تھا تو ہمیں یہ پہلے سپس چاہیے کہ ہم میڈل ایسٹ کی مدھی پورو خیتر کی بات کر رہے ہیں اور اس سبیتہ کا وکاس دو ندیوں کے بیچ میں ہوا میسو پٹیمیا کا ارت کیا ہے اس شبد کا ارت ہے جل کے مدھ کا کشتر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایریا ہے اس کے دونوں طرف جل ہے اور دو ندیوں کے بیچ کا ایک کشتر ہے یہ دو ندیاں ہیں دجلہ اور فرات دجلہ ندی اور فرات ندی اس کشتر کی اتنی ہی مہت پون ندیاں ہیں جتنی کہ ہمارے گنگا یمنا دو آپ کا کشتر وہ بھی دو ندیوں کے بیچ کا کشتر ہے اسی پرکار یہاں بھی میسو پٹیمیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طریقے دو ہوا اور فرات ندیوں کے گھاٹیوں میں یہ ندیاں مول تک کاکیشیا کے دکھن اس پہاڑیوں سے نکلتی ہیں کاکیشیا اس کے دکھن میں جو پہاڑیاں ہیں وہاں سے نکلتی ہے اور بہتے ہوئے پھر فارس کی کھاڑی کے اور چلی جاتی ہیں فارس کی کھاڑی میں ڈوب جاتی وہاں پانی کا چلا جاتا ہے وہاں گرتی ہیں اور اس کا جو یہ جو کھیتر ہے پورا یہ جو پورا کھیتر ہے یا کھیتر ایراک کہلاتا ہے جو پور میں میسو پٹیمیا کہلاتا تھا میسو پٹیمیا کارت میں پناہ بتا دوں جل کے مد کا کھیتر ندیوں کے بیچ اور نچلے بھاگوں میں صد پردیش کو میسو پٹیمیا کا نام دیا گیا جو نچلا بھاگ تھا اس کے ندی کا نام دیا گیا اور جس کارتھی ہے ندیوں کے بیچ کے پردیش ان ندیوں کے مہانے پر ایک سب بتا پن پی جو ہم میسو پٹیمیا کی بات جس میں پہلی سبتا تھی جو ندیوں کے مہانوں پر ہوئی اور مہانہ مطلب بلکل وہ کھیتر جو سمدر میں جاتا ہے وہ مہانوں پر ہوئی اور وہاں کی سبتا سب سے پہلے کلائی تھی کہ سمیریہ اس کے بعد بیچ کا جو کھیتر ہے وہاں بیبیلون کی سبتا مہانے پر سمیریہ بیچ کے کھیتر پر بیبیلون اور اتر میں آرسی رین سبتا کا وکشت ہوئی آرسی رین سبتا کا دکاس ہوا ہم ان تینوں سبتاؤں کے بارے میں میسو پٹائمیا کی سبتا کے تحت پڑھیں گے اور اسے جاننے کی کوشش کریں گے بھوگولک سن رچنا اس کھیتر کی جاننے کے بعد ہمیں اس پشت ہو گیا ہوگا کہ ہم مدیپور کھیتر کی بات کر رہے ہیں وہ کھیتر جو آج مسلم بہل کھیتر ہے ہم دو پرسید ندیوں کے بیچ کی بات کر رہے ہیں دجلہ اور فرات ندی کے بیچ اور ساتھ ہم ہم تین ویبھنس سبتاؤں کی بات کر رہے ہیں فیمیریہ بیبلونیہ اور ارسیرین سبتہ یہ تینوں سبتہیں اتنی وقصد تھی کہ ہم انہیں شہری سبتہ کہہ سکتے ہیں وہاں لیکھن کلا اتنی وقصد تھی کہ ان سبتہوں کی جانکاریاں مکھتہ ہمیں ان کی لکھت پٹکاؤں سے ہی ملتی دوسرے شبدوں میں لیکھن کلا اتیاد ایک وقصد تھی کئی بھاشا ایک کے بعد ایک دو تین بولی آئیں ایک وقصد ہوئی پھر سماپت ہوئی پھر نئی بولی آئی وقصد ہوئی سماپت ہوئی پھر نئی بولی آئی اور اسی پرکار لیکھن کا کارے بھی چلا چلیے اب ہم چلتے ہیں وہاں کی بھوگولک سررچنا اور ایک انٹریکشن بھومی کا جاننے کے بعد اب ہم اپنے مول وشہ پر آتے ہیں اور وہ ہے میسوپٹیمیا میسوپٹیمیا کی کھوج کیسے ہوئی سندھ گھٹی کی سبیتہ جو لگ بھگ پانچ ہزار ورش پر آنی اس کی خوش سو ورش پور ہوئی لگ بھگ انیس سو گیارہ انیس سو دس کے آس پاس سندھ گھٹی کی سبیتہ آج کے لوگوں کو معلوم ہوئی تت کالین سماج کو معلوم ہوئی اور پانچ ہزار سال پانانی سبیتہ آج سے سو ورش پور معلوم ہوئی ارث اطلق بھگ چار ہزار ساڑھ چار ہزار ورش تک اس سبیتہ کے بارے میں کسی کو کوئی جانکاری نہیں تھی اور یہی حال میسو پٹائمیا کی سبیتہ کا بھی تھا یہ سب سب بھتائیں شروع ہوتی ہیں پناپتی ہیں وکسط ہوتی ہیں اور اس کے بعد کچھ ایسے کارن چاہے وہ بھوگولک کارن ہو یا موسمی کارن ہو جلوائی کا پربھاو ہو آبادی کا پربھاو ہو آکرمن ہو راجنیتک کارن ہو کہ پھر اس کے بعد اپنے پور وکاس کے بعد وہ اچانک سمعپت ہو جاتی ہے اور لپت ہو جاتی ہیں اتحاس کے پنوں میں کہیں دب جاتی ہیں جس سے لوگوں کی نظر نہیں پڑ پاتی سو بھاگ سے جیسا سندگ گھاٹی کی سبتہ کی جانکاری ہمیں سر جان مارشل راکھل دات بینر جی آدھی لوگوں کے مادھیم سے ہوئی اسی پرکار میسو پٹیمیا کی جانکاری بھی ہمیں ملتی ہے آخر سے خوج ہوئی کہتے اس کی بات کریں تو یہ ہم جان لیں کہ سندگ گھاٹی کی طرح یہ سبتہ کی جانکاری بھی انیسویں ستی کے پور کسی کو نہیں تھی اور جیسے انیسویں ستی آئی اس کے پرارم میں سر لیونارڈ وولی میں اپنا شہر اور یو آر اور اس شہر کی خودائی پرارم کی جیسے راکھل داس بینر جی نے سندگ گھاٹی کی سبتہ کے لیے خودائی شروع کی تھی اسی پر یہاں پر سر اولی نے خودائی پرارم کی مسئل پٹام میں اور بھاون کے خند کچھ شلال لیک کچھ پٹکائیں کچھ کلاتمک وستویوں کا بھندار اور نہ جانے کتنی ہی ایسی چیزیں انہیں خودائی میں ملی جس نے دنیا کے سامنے ایک پرانی سبتہ کھول دی انہیں دیکھ کے دنیا بھوچکی رہ گئی اور اس سبتہ اس جگہ میں پائی جانے والی وستویوں نے پوری دنیا کا دھیان اپنی اور اتنا کھینچا کہ ترنط ہی اور کے بعد انہ تین خیتروں میں بھی پرات تت ودو نے خودائی شروع کی جس میں ایک خیتر تھا بابل جسے ہم بیبلون کہتے ہیں دوسرا تھا نینیوے اور تیسرا تھا لگاش اس پرکار ہم یہ جو نرپور نویش لگاش ان جگہوں میں جب خودائی کروائی گئی تو اٹھارہ سو پچاس میں ایٹین ہننن ففٹی میں انگریز انویشک رالنسن نے ایراک میں اب ایک نیا آدمی آتا ہے رالنسن اس نے ایراک میں بھیسلون کے نکٹ ایک اچھ پروت پر بھیسلون کے پاس ایک اونچے پہاڑ پر ایک راجہ بہت پرانا ایرانی راجہ جس کا نام دیریس بہت پرسد راجہ ہے اسے دیریس کا لکھوایا گیا ایک اسے شلہ لیک ملا شلہ منہ پتھر پتھر میں لکھا ہوا رالنسن کو ایک شلہ لیک ملا جسے اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی کیا مہان ایراکی پارا پرثم بھی کہتے ہیں اس کا تھا اس کے دور لکھوا گیا تھا اور یہ شلہ لیک اس نے پرابط کیا اور اس شلہ لیک کے ساتھ میسو پٹائم یا سب بھتا کا اور کھلا سا ہوا یہ جو شلہ لیک تھا یہ فارسی اور بیبلونین دونوں بھاشاں میں لکھی گئی تھی موچی پہاڑی سے اسے لائیا رولین سن نے اس کا دھیان کیا اور اس کا جو کنٹنٹ ہے اس میں جو لکھا ہوا ہے اسے دنیا کو سنایا پڑھ کے اس نے بتایا ایسا کرتے ہوئے اس نے دنیا کے سامنے ایک نئی سبھتا کا رہت سے کھول دیا اور لولین سن اس سبھتا کے ساتھ عمر ہو گیا دوسرا شلال 1909 میں عراق میں ہی وہاں کے ایک پراجی نگر موسا موسا میں ملا اور اس شلال کی خاصیت یہ تھی کہ کالے پتھر کا بنا تھا اور بیبی لونین بھاشا میں تھا تو یہاں جب اس کا دھیان کیا گیا جب اس کی گہرائی سے جانکاری اس کے بارے میں قطرت کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ جو شلال لیکھ ہے یہ ایک طریقے سے اس میں قانون سمہتہ انکت ہے یعنی پورا قانون اس شلال لیکھ میں لکھا ہوا ہے شاسن کے بارے میں شاسن ویوستہ اور کون سی ایسا کون سا راجہ تھا کس کال کا راجہ تھا جس نے وطری طروب سے ان قانون کو پتھروں میں شلال لیکھوں میں لکھوا ہے اور اس کو الگ جگہ بھیجا ہے جدی آپ کو یاد ہوگا تو بھارت میں بھی اشوکہ کے دوارہ لکھے گئے سمبرات مہان سمبرات انداز لگاتے ہیں کہ وہ کشیتر اشوک کے سامراجی کا ایک حصہ رہا ہوگا اسی پرکار یہ شلال جب موسیٰ میں جو ملا جس میں قانون سمویتہ کا ویورن تھا تو ایک بہت نئی سبتہ ایک الگ سبتہ دنیا کے سامنے پرکاش میں آئی اور یہاں سے چلا ایک کے لیے ایک نئی جگہ اسی کے کچھ سمیے بعد ہی سندگ گھٹی کی سبتہ کی بھی خوز ہوئی تھی 1911 میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے اس کال میں ہم نئی نئی سبتہ یں خوز نے میں سفل ہوئے اور کس پرکار شیلہ لکھوں نے ان سبتہ کی خوز میں ہمیں بھرپور مدد کی میسو پٹیمیا میں وکس سبتہ ہیں دجلہ فرات ندیوں کی گھاٹیوں میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں نقشے میں کئی پراجین سبتہ وں بیبیلونیان اسیریان اور کالڈین سبتہیں وشیش روپ سے اُل لیک نہیں کیونکہ یہ وہ سبتہیں ہیں جن کے قارن وہ اچھے وشیش روپ سے اتحاس میں جانا جاتا ہے ہمارے لیے یہاں تین سبتہوں کا ہی ادھیان وشیش روپ سے مہت پور ہیں جن سمبند میں کہا جاتا ہے سومیریا نے میسوپٹیمیا کی سبتہ کو جن دیا بیبیلون نے اسے چرم کرش پر پہنچ آیا بہت اونچائیں دی اور انت میں اسیریان سے گرہن کیا میسوپٹیمیا کی سبتہ مانک اتحاس میں عجو تیر اور سرواز اتحاس رچ نات مق مانی جاتی ہے سرواز رچ نات مق رہی ہے تو چلی اب ہم چلتے ہیں میسوپٹیمیا کے بارے میں تھوڑا وستار سے جانے کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ یہ مانا کی دہار یہاں کی سبتہ ایک طریقے سے ایک سٹینڈرڈ بینچ مارک رہی ہے انی سبتہ وں انی سبتہ کی اور اسی لئے میسوپٹیمیا اتیادھک پرسدھ ہے اور دوتی ہے اس سبتہ کا راجنیتک اتحاس کیا ہے وہاں کی راج کیسے تھے کیا اتار چڑھا ہوئے سمیر کی سبتہ تین ہجار عیسوی پورو کے لگ بگ انتی کے شکھر پر پہنچ چکی تھی یعنی آج سے لگ پانچ ہزار ورش پورو سے زیادہ یا اُنت ہو چکی تھی اور وردوانوں کا تو کہنا ہے کہ یہاں پہ جو شہر تھے وہ شروع سے سچائی یو جناؤں کے نیانترن کیندر تھے وانج اور جوگ کے کیندر بھی بن گئے تھے یہ سب پرارم سے ہو گیا اور ان میں سب سے جو پرسید شہر تھے وہ ایریک ایریڈو لگاش اور اُر یہ سب شہر کسی نہ کسی چھوٹے راج کی راجدھانی تھے لیکن ان کی جو سانسکرٹی تھی ان کے جو سانسکرٹی کا سوروپ ہے اس میں بڑی ایک روپتہ دکھتی ہے سب لگ بھگ ایک دکھتے ہیں ایک جیسے لگتے ہیں یدی اپی ان کے بیچ میں ان چھوٹے چھوٹے راجیوں کے بیچ میں لگاتار ید چلتے رہے لڑائیاں ہوتی پورو کے آس پاس یاد رکھیں گے میں عیسوی پورو کی بات کر رہا ہوں دو ہزار چھ سو عیسوی پورو کے آس پاس اور کے راجہ بہت شکتشالی ہو گئے اور ان کا پرباو دوسرے کشیتروں میں بھی فیل نہ پڑا یہ اسی طرح کی بات ہو جیسے مگد بھارت کے تحاظ کے دی بات کریں تو مگد نے انہے راجیوں کے اوپر ایک طریقے سے اپنا وستار بڑھایا اور وہی حال یہاں پر اور کا ہوا اور نے بھی اپنا پرباو کشیتر دوسرے کشیتروں پر پھیلا دیا اکارڈ کے راجی میں بھی سمیر راجیوں کے سمکالین بڑے شکتشالی تھے ان دونوں راجیوں یعنی اکارڈ اور سمیر ان کا اتحاس لگ بھگ تین ہزار دو سو سو پور میں شروع ہوتا ہے اکارڈ اس راجی کے نوازیوں نے سمیر کے نوازیوں سے بہت سے ریت ریواج اور ان کی بہت ساری سانسکرطی کو اپنا لیا تھا سن پچیس سو اسری پور کے لگ بھگ ایک بہت شکتشالی راجہ اس نے سمیر اور اکارڈ دونوں کو ملا کر ایک راج بنا دیا اور اگادے نام کی جگہ کو اس راج کی راج دھانی گھوشت کیا میسوپٹیمیا کے اتحاس کی دوسری بڑی مہتپورن گھٹنا جس کا لے کرنا وہاں جروری ہے وہاں ہے کہ بیبیلون میں ایک نئے راج ونش کا ادھے ہوا سمیتہ کا بڑھنا اور پنپنا ایک طرف ہے لیکن یہ دوسرے ایک اچھت سمیچت راج ونش کا ورد حست مل جائے اور وہاں راج ونش اپنا شاسن سچار روپ سے چلائے تو اس سے سبتہ کو وکاس میں چار چان لگ جاتے ہیں اور یہی یہاں ہوا اور اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اس کی ایک بہت دوسری مہتپورن گھٹنا مانی جا سکتی ہے سترہ سو باننبے ایسوی پور ہمورابی ایک بہت مہان شاسک ثابت ہوا وہ ماتر مہان شاسک ہی نہیں تھا بلکہ ایک بہت مہان ویجیتہ سامراج نرمات کشل پشاسک اور نہ جانے اس کے پاس کتنے ایسے گھڑ تھے جو ایک شاندار وقتت میں ہونے چاہیے خاص کر راجاؤں میں اور ہمورابی اس کے لئے بہت تصد ہے اسی کی وزی سمیتہ کا لوہہ آج وشو مانتی ہے وہ جو شلہ لیک ملا تھا جس میں قانون سمیتہ لکھی ہوئی تھی یہ اسی ہمی رابی کی وزی سمیتہ کا ہی حصہ تھی دنیا نے پہلی بار جانا کہ وشو میں یا ایک مکھے پنہ بن گیا جس میں سمویدھان تتکالین قانون تتکالین کہنا چاہیے کہ تتکالین ودھی ودھان کا وستار سے ہمویر رابی نے لیکھ کروایا اور ایسے شلہ لیکھوں کو اس نے جگہ جگہ لگوایا جو بعد میں اور سپشت ہوا اس نے ورطمان ایراق کو ایک سوتر میں باندھنے کا بھی کارک کیا اور اسی لئے اس سے ہم سامبراج نرماتا بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ودھی نرماتا تو ہم نے کہا ہی ہے اسے سولہ سو عیسوی پورو دور بھاگی سے سترہ سو بیانبے میں ہمو رابیہ تھا اور سبتہ اپنے چرمت کرش پر تھی لیکن زیادہ سمیں نہیں لگا جب یہ سبتہ لگ بھاگ سمات پرائے ہو گئی سولہ سو عیسوی پورو میں یہ سبتہ پوری طرح نشت ہو گئی اور ہٹائٹس ہٹائٹس نام کے اکرمن کاریوں نے یہاں پر حملہ بولا اسے پوری طرح نشت کر دیا اور ایک طریقے سے یہ سبتہ سماپ تھو گئی آخر ہٹائٹس آئے کہاں سے تھے ترکی لکش میدی آپ دیکھیں تو ترکی جسے ترکی کہتے ہیں انگریجی میں ترکی کو اس سمیں ایشیا مائنر کہا جاتا تھا ایشیا مائنر کے یہ لوگ نواسی تھے بار بار جو تھوڑے ہنشک تھے اور یہ آخر مانکاریوں نے ترکی سے آ کر یہاں پر آخر مانکاریوں اور یہ لوگ ید کی کلا میں اتنے پارنگت تھے کہ پہلی بار ایسا مانا جاتا ہے کہ ید میں پہلی بار لوہے کے ہتھیاروں کا اپیوگ اور شاتھی رتھوں میں گھوڑے جوتنے کا اپیوگ یہ ہٹائیٹس پیجاتی کے آخر مانکاریوں نے ہی کیا تھا میں پناہ دھوہرہ دوں ہٹائیٹس جو ترکی یا ایشیا مائنر کے تھے وہاں سے آ کر انہوں نے میسو اپٹامیا کی سبتا کے لوگوں پر حملہ کیا اسے تحس ناز کر دیا اور اس سبتا کی سماپتی کے لئے جمعیدار بنے ہٹائیٹس آکرمنٹ کاریوں کی سفلتا کا ایک مکھ کارن تھا ان کے آدھنک ہتھیار ان کے آدھنک یدشیلی جس میں لوہے کے اوجاروں کا بھرپور اپیوگ پہلی بار کیا گیا ید میں اور ساتھی گھوڑوں کو رت میں جود کر رت کی تیورتا کو بڑھانے میں جو لوگ سفل ہوئے اور یہی ان کی سفلتا کا کارن بنا میسوپٹیمیا میں پورا تتوی خود کی ہم بات کریں تو یہ شروعات ہم دیکھ سکتے ہیں لگ بھگ اٹھارہ سو چالیس میں جو ساکش واسطہ میں جو ملتے ہیں تدکالی ساکش اس کی شروعات اٹھارہ سو چالیس سے ہوئی اور وہاں ایک ارک اور دوسرا ماری یہ دو جگہیں ہیں جہاں پر لگ تار اتخنن لگ تار خودائی چلی کئی کئی سالوں تر اور اس خودائی سے اس اتخنن سے سیکڑوں کی تعداد میں بڑی سنشا میں امارتے مورتیاں قبر مدرائیں اوجار اور ابھوشن بھی پرابت ہوئے سب سے اہم کی بات یہ ہے مہرپون بات یہ ہے کہ یہاں حجاروں کی سنکھیا میں لکھت دستا ویج ملے ہوں اور ان دستا ویج وں میں بھی کئی جگہ اس جگہ کا جکر ہے اس لیے یورپیان وں جس کار ہے اینٹوں سے بنی بھومی تو اس پرکار ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بائیبل اور شمیر میں ایک سمبند دھرت یورپ کا یاتری اور گزوان لوگ میسو پٹیمیا کو ایک طریقے سے اپنے پوروجو کی دھرتی مانگتے تھے سن اٹھارہ سو تریہتر میں بریٹش میوزیم نے ایک طریقے سے میسو پٹیمیا سببتہ کی خود کا ابھیان چلایا ایک پورا کال چکر چلایا اور جس کا خرچ ایک اکبار نے ایک سمہ چار پتھ نے اٹھایا اس خوز میں میسو پٹیمیا کے ایک پٹکہ کی خوز کرنی تھی جس پر بائیبل میں جل پلاون جسے ہم فلٹ کہتے ہیں جو بہت پسید گھٹنا ہے بائیبل کی جل پلاون کا لکھ کیا